پائے جی و سکھ پرواہ پائے جی و سکھ پرواہ ساڑھا پروار ساڑھے بارے جے کسے نہ گل کرے کی کہے گا کسی کون سے گے صرف ساڑھا ایمیڈیٹ پروار نہیں ساڑھے بچیاں دے بچیاں گے جا کے کی دستن گے کسی کون سے گے اے میں سارے ہاں نوں پوچھنا شروع کیتا جس میں میں ورکشاپ کیتی میں کہے بھی تو اڈے جنے گرینڈ چلن ہوں گے اے اپنے گرینڈ چلن نوں توڑھے بارے کی دستن گے کہ تسی کون سے گے تے جواب جوان وائے جی اوکین تسی کی چاندے ہو کیونکہ ہی دستن گے تسی کی اپنی چاندے ہو کہ بھی اوکی توڑھے بارے دستن تے جنرلی سارے ہاں دا یہ جواب آوے کہ او دستن کہ جی میں اچھا گرسک سے گا میں کہہ دا کی مطلب ہویا اچھا گرسک سے گا کہ جی میں اپنا نتنیم کردہ سے گا کہ میں پاک پوچھا کردہ سے گا اور سوان اچھا میں کہہ دیت سیٹ یہاں جی دیت سیٹ جنرلی سارے ہاں دے ہی سے گے جواب کہیں ہاں دے ہی جواب سے گے کہ جس میں پچھے کہ توڑھی لیگیسی کیوں نہیں چاہی دی ہے لیگیسی کی کنجابی کیوں نہیں بڑی یادگاہ چھاپ میں نے سارے زیادہ تر کہیں کہیں کہ ساڑھی کوئی لیگیسی نہیں ہونی چاہی دی کہ کوئی اپنی یادگاہ رکھنی کوئی ضروری نہیں ہے تمہیں کہ بڑی چنگی گالہ ہے نمر تو ہونی چاہی دی ہے پر یہ ساڑھلی اپشن نہیں ہے اے ساڑھلی بلکل کوئی اپشن نہیں ہے کسی کہیے کہ ساڑھلی کوئی لیگیسی نہیں ہونی چاہی دی ہے اور جیسی زندگی ای آس ارکھے زندگی پوری کرنی ہے کہ ساڑھی یادگاہ انہی ہوئے ہیں کہ اسی چنگے گرسک سگے then that's a mistake تے میری سوچ جی اے ہی ساڑھی یادگاہ ہوئے گی تے اسی ایک اپنے پتا دنال بتریل کر رہے ہیں سانو اس سروپ دے کے مہارج نے کوئی زمیواریاں دیتی آنے میں یہ سارے پوچھنیاں شروع کیتا میں کہا جے تُسی ویجی اگلی سلیٹ تے جاؤں میں کہا ایک ہو لیں میں کہے جے تُسی کچھ بھی کر سکتے ہو تیر تُسی کی کر کے جاؤ گے اس دنیا کی تُسی انپریشن چھاڑ کے جاؤ گے میں گوگل تے سرچ کیتا سم رینڈم کنگ تے اس بندے بھی بوتھی آگئی میں نو یہ نہیں پتا سکا کون ہے گیا انگلینڈ والے نو پتا سکا کہ کنگ ایڈورڈ ڈے ایٹھ کے کیے گیا راجہ مہاراجہوں تے سکا پتا دی دنیا تے نے راج کی تا تے میں یہ بڑا سمپل کے سوال پچھا میں کہا بھی یہ توڑا پیو ہو ہوئے تے تُسی کی چاہو گے توڑکی لگسی ہوگی توڑکی لگے توڑکی لگے گریبی ہٹ جائے توڑکی لگے کہ بھی انجسٹس مک جائے کسی طریقے نال کہ پیپل نوٹ دونٹ کو ہنگری انیمور جڑی بچیاں ابوڑ کیتیاں جاندیاں ماری ہیں جاندیاں جاندیاں نے وہ بند ہو جائے کوئی نہ کوئی انہیں آئے کوئی انجسٹس اسی سالف کرنے کوشی کرو گئے تو انہوں نے پتہ ہے میں کی گل کرنے لگاں کھڑے پاس جائے لگاں بڑی سوکھی چیزیں سانسائے انہوں نے پتہ ہے کیمپاں تیہان نے ساڑھے پیرنٹ سانس دستے نے جیسی یہ سوچنا شروع کر دے کہ جو راجہ عددی دنیا تے راج کردہ سکا او ساڑپیو ہوئے تیسی کی کر جانگے امیجن کہ جیسی اڑپیو شاہ شہنشاہ گروہ گومن سنگھ ہوئے یہ ریلائز کرنا شروع ہو کہ جیسی اڑپیو ہو جیسی نہیں جیسی نگھوگل تے سرچ کرکے سم رینڈم کینگ کرکے آ جاندہ ہے جیسی نگھو کسی نو نا شکل پتہ ہے نا پتہ ہے نویڈی دنیا تے راج کردہ نا امیجن جن نے پورے قدرت راج کیتا ہوئے جن نے پوری یونیورس تے راج کیتا ہوئے اے گل تو انہوں پہلی باری مہتنی دستہ پہ آتے تو انہوں پتہ ہیا کہ گروہ گومن سنگھ توڑا پتہ ہے اور انہیں پوری یونیورس تے راج کیتا ہے شاہ 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 صرف شاہ نہیں ہے وہ کنگ آف کنگز ہے گا ہن اس چیز نو کہنا بڑا سوکھ ہے اکسیپٹ کرنا اور اس طریقے دی لیگسی چھڑنی تھوڑی ہور چیز ہے ہر ایک بندہ سوچ دے کہ I'm okay being average تو اڈیچہ کوئی average نہیں ہے and you're not allowed to be average جیسی جیسی اس چیز تو اشروع کریے مہارنسان حکم دین دینے ہمارے پتہ تھاکر پرب سوامی ہر دے ہو متی جس کرا ہاں کدھی جس لئے سیچ پارٹ کر رہے ہوں ہمارے پتہ مزدی جیسی وہ جیسی کھا ہے ہمارے پتہ پتہ کھا ہے جیسی سیت اینجا ہے جیسی کھا ہے سولہ ستانہ سال دی عمر تے میں نے تھوڑا جا تجربہ ہونا شروع ہیا جتھے میں نے اصلی محسوس ہونا شروع ہیا کہ گروہ گوبن سنگھ میرا پتہ ہے میرے نال کھڑا ہے اور جنیاں زندگی دی مشکلہ آن گیاں جہاں میں گلتیاں کران گا انہاں تو روکن لئی انہاں تو بچان لئی میرے نال ہی ہے اور مہارج یہ صرف میری زندگی تجربے دے کے نہیں میں نو درستان دے تو اس کے آپ بھی کہیں میری زندگی دیکھیا ہوئے گا ساں نو ساکھیاں اچھ بار بار آندھا ہے پیجوگا سنگھ ساکھی دے سنی ہوئے گی جنو نہیں پتا ہوئے گوگل کر کے دیکھ لانا پر ویری سمپل سٹوری پیجوگا سنگھ نو مارا جو کسے ایرنڈ تے پیچ دینے کبھی کچھ سنیا کسی نو پچا کے انہوں نے واپس آنا ہے واپس آن دے رستے وچ کدھے رک دینے تے جتے رک دینے تے ادھے نالی ایک بروتھل ہے بروتھل کتنی گھر کی ہے بیشوان دکار ہی 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 وی وہ وقت کو اختراز ہم سے گھرامych tradep عوانو ہے تو ہmagیئے سے مطل Visite کا عواند ہے کیسے لارے اب غارڈ کھڑا ہے وہ کہا کلا کی تیرے لئیی خوب در پر تر بھی گھروته چاہیے سوائٹ ہے تو fatalith پر ط Launch باپس ہر پر مطل84ہ مجیلے پہلےION گئے آندہ ہے کہ گروہ معارض نے پچھ دینے کہ کل راتی تو کتھے سکھا سٹینڈرڈز اور جواب اسی کچھ لکونا ہوئے اپنے پتا تو کچھ گلتی کیتی ہوئے اسی چجکنیاں نہ دے یہ جواب جس ویلے جوگا سنگھ چجک دینے کہ معارض کہندے نے میں تین دستوں میں کتھے سکھا کل رات کہ میں اتھے بار تھانڈے ویچ پوریات کھڑا رہا تاکہ میرا سکھ میرا بچہ گلتی کر کے اتھے نہ جا رہے اے نا سوچو کہ معارض نے میٹا فوریکل گال کی تھی وہ جادو منتر برتیا جاؤں کھڑا کسی انہوں کھڑا کرتا میری سوچیں معارض آپ کھڑے ہوئے میرا زندگی دائے یہ تجربہ ہے میں تو انہوں ایک نے کئی تجربے دا سکنا کہ معارض تھا تھا تھے بچاندے نے اور ہاتھ فڑ کے باں فڑ کے بچاندے نے گلتیاں کرن تو بھی بچاندے نے تو مشکلات تو بھی بچاندے نے اور میں دیکھا جس میں مشکل آن دی ہوئے اور چنتہ ہوں دی ہے چنتہ اس کا کیا ہوں دی ہے کیونکہ اسی وہ حکم پول جاننے ہیں کہ میرا گروہ نال کھڑا ہے مارس دستے نے صرف این ہی کہ خادصہ میرا روح ہے خادصہ میں ہوں کرو نباز خادصہ میرا مکھ ہے انگا خادصہ کیا ہوں ساد ساد سنگا صدا لے نہیں صدا صدا لے ہمیشہ ہمیشہ لے اسی نام یہ چیز نو ایکسپٹ کرنے دے میں دیکھا کہ کینی سوکھیوں دی ہے اس چیز نو ایکسپٹ کرنے بڑی اوکھیوں دی ہے چنتہ اسی اس کا کیا کرنے ہیں نا اسے ہم دار لگ جائے ہمتے آنشاد خیل کر چاہیے پاس نہ کریے کوئی ڈیفکلٹی آوے بڑی چنتہ ہو جاندی ہے چنتہ اس کا کیا ہے کہ اسی پول جاننے گروہ ساڈنال کھڑا ہے میں نے یہاں دا ہاسے والی گا لے ہاں موشت کہ جس تسی کہیں کچھ 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 مردے آگے ہو نائنٹین نائنٹین نائن دے وچ جس ولے سنسری چینج ہوں لگی سی تے جڑے نیو بورن کرسٹین سے گے وہ بہ کے کہنے کہ جی جیسوس کرائیسٹ واپسان لگیا کہ دوزار وچ جینوری پہلی دوزارنو جیسوس کرائیسٹ بھی واپسان لگیا اسی پہلے تے ہونا تے بڑھا ہسی ہے جیسوس کرائیسٹ واپسان لگیا پھر سے انہوں کچھ بانے والے سنگھ مل گئے وہ کہے نی 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 جیسوس کرائیسٹ نہیں واپسان لگا نیلے کوڑے تے گروہ گوبیل سنگھ واپسان لگے نے گروہ گوبیل سنگھ گئے کتے نے خاصا میں ہوں میرا روح ہے خاص خاصا میں ہوں کرو نباس کتے گئے نے وہ تو کہے گئے نہیں کتے گئے نہیں یہ ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور ساڈلی بڑا مشکل ہوندہ ہے کیونکہ اس ایکسیپٹ نہیں کردے چاہتا ہوں میں تو اڈال ایک تجربہ شیئر کرنا چاہنا ہوں انیس سو اچھیاسی اچ میں فیصلہ کیتا ہوں کہ ہم نے شک نہ اسی اس ویلے سینٹ ایلبرٹ شیئر دے بچ رہن دے ہوں سینٹ ایلبرٹ شیئر البرٹا سوبے اس ویلے سینٹ ایلبرٹ شیئر دے تقریباً تیتی ازار دے بچ رہن دے ہوں اس تیتی ازار دے بچ ایک اسی سے گئے دیسی فیملی کوئی ہو کارا نیلا پیلا کوئی ہو نہیں سکا ایک چینیز فیملی سکی جو چینیز ریسٹورنٹ چلان دی سکی جس ویلے میں ڈیسائیٹ کیتا کہ ہم نے چک نہ ہوں میں سوچا کہ میں ایک دو ٹیچرز نو داست دیا ہم بعد جنہوں کوئی گستہ گلہ نہ ہوئے کہ بھی سریسہ پاک سکولیچ آگیا ہے کدی انہوں نے سکھ نہیں دیکھیا ہویا کدی انہوں نے کوئی خور رانگرہ بندہ دیکھیا نہیں ہویا تے ٹیچر تے کہیں نہیں جے سکول تے کدی نہیں برداست کرے گا کہ تُو سی بیٹھ کے ایک نائف پاک سکولیچ آجاؤں تے ٹیچر ساڑھے کافی سینے ہوں دے سکے تے سینے بندہ کردہ کہ جڑا مشکل فیصلہ ہوئے وہ آپ نہیں لیندہ اور اگے پاس آف کا دیندہ انہوں نے کہا تھا جیسے وائس پرنسپل نہ جا کے گال کرو وائس پرنسپل نہ گال کرتی وہ بھی سینے سے کہا انہوں نے کہا نہیں 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 گال ایسی ہے تو اس چیز پرنسپل تو پچھو پرنسپل تو پچھی پرنسپل تو پچھی انہوں نے بھی کہتا نہیں سکول بورڈ جڑا بورڈ اف ڈریکٹر سکول دا ہوندہ ہے انہوں نے تو جا کے پچھو انہوں نے کچھ دن بعد میٹنگ سے کی میں تین چار دن میٹنگ تو پہلے پوری تیاری کی تھی اپنی پریزنٹیشن تیار کی تھی کافی چوپئی سا ہوتے پارٹ کی تھی ارداسہ کی تھی ہمیں کہ مہاراج اپنے پتر دی پاترہ کھلیں تو میں جا کے کرنا ہوں انفورجنٹلی او موڑک نکلے انہوں نے آپ پر سچ بڑی وچار کی تھی فیصلہ کی تھی کہ انجی تو بڑی چنگینتے لیلاں دیتی ہیں میں نے تھینکیو سو مچ بٹ نوووے اسی دن یہ علاو کر سکتے کہ تو کرپان پا کے سکول دے بچا میں میرے پیرنٹس میں نے کہا کہ پتر گال ایسی ہے تین مینے رہن دے نترے اس تو بات یونیورسٹری چلے جانا ہے سیری ساتھ تھلیوں پا لئی تو ایسرے ایک پنگا کیوں چھیڑنا پیا میں کی پتا ایس عمرتے جا کے کوئی ہور فیصل ہے لباں جی میرے بچے اس چیز لے کے میرے کو لان کی پتا میں انہوں کی کوئی ہور پریر نہ دیا بٹ اس لئے میں تے بانی چھو تکاں لب لب کے پیرنٹسوں نے سناواں کہ بھی آدمی اقدمی ہوندہ ہے تو اسی میں نے کی پتا میں کل سوڑے جاگنا ہے مرنا ہے وہ کہنے یار تو ستارہ سال دی عمر ہے تیری تو مرن دی گلنہ تو رہن دے تو پڑھائی کرتے اپنا میں نے بلکل سے کہا کہ نہیں ہوئی میں نے بلکل سے کہا کہ میں نے چکنا ہے جڑی طریق سوڑ پی ہوئی ہے ادھر نہیں چکنا ہے سری صاحب پا کے جانا ہے سکول کٹ دیں گے تے کٹ دیں گے دیکھی جائے گی تے اسی میں نیڑے سارے شہر ہم اسی ایڈی منٹر ہوتے سکھ کمیونٹی ہوتے ہوتے میں کچھ اپنے سوچ والے خور کو اس انگلپ بے تے اسی کٹھے ہوکے کچھ فانڈریزنگ ویرہ کرنی شروع کی تھی وکیل ہائر کی تا تے کے چہری جا کے اپلائے کی تا فر اسٹے آرڈر انجنکشن کے بھی سکولز منو روک نہ سکے وکیل نے منو پہلے کہتا انہوں نے کہا جی ایمیدہ کیس ہے تھے ہویا نہیں کتی پہلے اور اے دے چانسز بڑے لوگ ہیں اے بڑی آس نہ رکھ تے سکول آرڈی کہندہ پہ ہے کہ انہوں ٹیچر کار پیج دیا کرنگے انہوں کار پڑھا رہنگے تے تو تو وہ دی ایکسپیکٹیشن رکھ تے ٹھیک میں کیسٹ کریئے تے صحیح دیکھیں جو بھگلے ہوں وہ جاج نے جاج سب تو سینہ سے ہوئے دوئے وہ جاج نے ساڑے والدہ فیصلہ کرتا فیصلہ کرنے میں لے انہیں ایک گلد اسی وہ کہندہ ہے کہ آئی وانٹو ایکسپلین وائی ام رولنگ این فیور وہ کہندہ ہے کہ بھی میں ایس کر کے ترے والدہ فیصلہ کیتا ہے کہ جس ولے ایسی چھوٹے ہوں دے چکی نا تو میرا دادہ جنہیں ورلڈ وار وانش رائے لڑی سکی وہ میں نے دستان دا سکا کہ اوہ دے نال خالسیں ہوں دے سکے جو اوہ دے نا لڑائی لڑ رہے سا ساتھ سریعہ میں انہوں پوچھ ہی لیا تھے پوچھ لیا میں کہا کوئی نا کوئی ڈیئر نیم کہا نہیں کوئی نا انہوں نہیں میں انہوں پتا بٹ میرا دادہ پوری زندگی سانوں خالسیاں دیا کارنیاں سناندہ رہا کہ ایک میجیکل پیپل ہوندے نے اتھوں دستانہ سجائیاں دیا نے داڑے پرکاش ہوندے نے تے جس سٹرنٹھ دے نال او لڑ دے نے جس سوپر پاور دے نال او لڑ دے نے جو انہ دی انٹیگریٹی ہوندی ہے وہ کہندہ کہ میں قدیمی دیکھی تے وہ کہندہ کہ ساڑھے بچکار خالسا ہوئے ہیں ای وڈ تنک فیل پریولیج کہ ساڑھی کمیورٹی اور ساڑھے بچے نوں خالسے دے نال انٹریکٹ کرن دے موقع ملے کہیں ہیں میں نے یہ کہل کی ہاو لکی بڑا تو لکی رہ گیا جہا جہاں ایسا ملیا جنہیں جہاں جہاں گرینڈ فادر نے انہوں خالسے بارے دسیا ہوئے کوئی لکی نہیں ہے میں نے اس چیزہ پورا وشواش ہے کہ اس طریق تو ستر سال پہلے میرے گروہ نے اس جج دے دادے دے نال اس ٹرینچز دے بیچ ایک خالسہ بٹھاتا نال لڑن لی تاکہ انہوں پتہ ہوئے کہ خالسہ کی ہوندہ ہے کیونکہ میرے گروہ نے پتہ سکھا کہ اس سپائی دا گرینڈ سان جاج بنے گا تاکہ انہوں پتہ پہنچے گا تاکہ انہوں پتہ پہنچے گا تاکہ انہوں پتہ پہنچے گا اس لئے میں پتہ رکھ نہیں ہے یہ اصلیت ہے یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کیونکہ میں نے پورا وشواش ہے کہ یہ نہیں ہے ایک چانس ہو گیا اک اک تھا میرا گروہ میں نے ہاتھ فاڑ کے باہاں فاڑ کے مدد کر دا ہے پرابلم ہے میں اگنور کر جانا میں پھول جانا اور وہ جو پھول جانا جس لئے اگے جا کے کوئی مشکل آندھی ہے میں نے چنتہ فیر ہو جاندھی ہے جس لئے گروہ میں نے وہ دلدل چکڑ لندہ ہے میں کہنا ہاں 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 میں پھول گیا کیوں میرے سادھ سادھ سنگا میرے نال ہمیشہ میرے نال ہی ہے ہن ایس چیز دا وشواش ہونا شروع ہو جائے تو انہوں یہ تو ادھے لگیسی کی بندی ہے تو اسی زندگی کی کرو گے جی تو انہوں ایس چیز دا سوپر پاور پتا لگ جائے کہ ایس چیز دا تو ادھے کول سوپر پاور ہے ہن یہ بھی مہاراج تو انہوں بڑا کلیر لی داست جاندنے کہ توڑی لگیسی کی ہے مہاراج توڑے کرما دے بیچ معاف کرنا میرے کرما دے بیچ راج پاگ لکھ کے انہیں میں نے کہیں کہیں گے تو بڑا ہنکاری ہے نہیں میں نے مہاراج کوئی ہنکار اس چیز دا نہیں ہے میں نے اس چیز دا ہنکار ہے کہ میرا نیڑا گروہ ہے وہ یہ چیز بڑا سپشت لکھا ہے ان گریب سکھن کو ان دیوں پا چاہی یہ یاد ارکے ہمری بری آئی ہن جب مہاراج لکھ کے انہیں کی اسی یہ سوچنا شروع کریے کہ میٹا فورکلی لکھ کے انہیں جنرلی کہ بھی وہ جا کے کتے ہور جا کے سورگت جا کے یا کتے ہور جا کے وہ پانچ شاہی ملے گی کھل جاؤ وہ ہن لکھ کے انہیں اس دنیا تیراج کرنا توڑے کرما اچھ لکھے ہویا ہے پر پرابلم کی ہے کہ اسی یہ اس چیز نو ایک سیکھ نہیں کرتے ہیں اسی سمجھ دے نہیں اور اس چیز نو فلفل نہیں کرنا انتیار مہاراج وہ ہی سڑھ لے لکھے انہیں کہ جب کتہ راج بہا دیئے پھر چکٹی چکٹا ہے مہاراج تے سنو تکتہ دے ہی گئے انہیں اور پشٹ کہ گئے انہیں کہ پتہ انگریب سکھن کو دیوں پاتشاہی پر اسی اس دے بابجود بھی اسی اوہ جڑے کرام جاندہ نے چکٹی دے اسی اوہ چٹرنش دے آ رہ گیا ہیں اسی اوہ نہیں کرنا انتیار جو ساڑے کرما اس لکھے آیا ہے ہونے ہی سوچنا شروع کرو کہ کی پھٹی لگیسی ہونے چاہتی ہے جس سولے اسی پورے ہو گئے ہیں تے ساڑھا گرینڈ چائل ساڑھے بچیاں دے بچے اپنے بچیاں دے بچے بچیاں دے جس سولے گال کرن کسی کون سے گئے کی انہوں نے کہنا چاہتی ہے کسی کون سے گئے جس سولے صاحب زادی شیرندے نے تے ماراج نماتا جی پچھتے نے کہ میرے پتر کے تینے تے جواب آندھا ہے ان پتر کے سیس پر واہر دیئے سودھ چار چار موئے تو کیا ہوا جیوت کئی ہزار جہاں آج بابا جیت سنگھ ہوندے جہاں بابا جیت سنگھ جہاں بابا جیت سنگھ جہاں اس لئے شہادت ناپ پاندے خور سترسی سو سال دی عمر جیندے کی اونا بھی لگسی ہونی سکی کی ایسی اونا بارے سوچ کے کہنا سکھا کی بڑے چنگیں گرسک سکھیں یار اپنا نتنیم کردے سکھیں وہ تو یار دو جب جیس آج پانٹ دے عریج کار لندے سکھیں نووے اسی کی کہنا سکھا اسی کہنا سکھا کہ وہ گریبی ہٹ آگئے اسی کہنا سکھا کہ وہ کچھ ایسی چیز کار گئے that will be reflective of his father پر یہ جیوت کئی ہزار وہ کڑے پترندی گال کر رہے ہیں ساڑھی گال کر رہے ہیں کسی اور دیتے گال نہیں کر رہے ہیں سو اوہ لیگیسی تھی جڑی ذمہ واری ہے نا اس ساڑیتے پہ گئی ہیں ہر دے ہو متی جاست کراؤں صرف میں نہ کراؤں دنیا کرے دنیا میں گروہ تھی جاست کرے کہ وہاں وہاں گروہ گوبن سنگھ کہ ایسا گروہ آیا سگا ایسا شاہ آیا سگا جدے اگے بچے جا کے اے کر گئے ہیں کئی واری نا اسی بھرنیا دے تو کم پڑھنے ہاں تے سیم چیز پڑھ دے پڑھ دے کئی سالہ بعد وہ چیزیں جو خور ارث نکل پہن دنے ہیں کئی خانسا کارپور کی خوج پڑھٹے ہو خانسا پرماتم کی موج میرے گرل دو آنگی چاہیے بھر مادمان کی موج ہوگی پرماتمہ کیوں موج ہوگی مارے صاحب دے دستان ہے کہ یہ جنم مرن دا جڑا گیڑا ہے ایت نرک ہے نام بانی سمراں نالسی اس جنم مرن دے گیڑے چو بار نکلنا ہے پڑھٹے ہو خانسا پڑھٹے ہو خانسا یہ لا ہے پرماتمہ نے کیوں مو جاگی ہوئی اس کر کے کہ کوئی جیسوس کریسٹ فیر نہیں آنے لگا کوئی نیلی کوڑے چاہ کے تو انہوں کوئی جارو منتر نہیں کرنے لگا وہ سونکے نے اپنی دستار توڑے سے تے سونکے نے جس لئے اسی مارج کے داس کرنے سرباتدہ پلا اس سرباتدہ پلے دا پلا کینے کرنے گروہ کو بسنگ دے تیاں پترانے کرنے میں جس پاسے اس گلنوں لجا رہے ہوں تو اڈیس سارے ہاتے اے پریر نہ کرنا چاہنا کہ زندگی دا اے ٹیچا بنالو کہ کچھ ایسی چیز کر کے ذہنی ہے زندگی دے بچ تاکہ بائدوئے کس نے اخیرتے جا کے توڑا نانی یاد رکھنا دو دن بعد تو انہوں یاد نہیں رہنا ہے کون ٹلی ٹلی آیا سے کہا کی سپیچ کر گیا کچھ نہیں یاد رہنا ہے پرک یہ ہے کہ تو انہوں شروع کیاں رہ رہنا ہے تو انہوں اے ہونے چیز یہ چاہت کہ سو دو سو سال بعد جو کوئی یاد کرے کہ تجھے کون سے گئے کوئی اے یاد کرے کہ گروہ کو بسنگ دا بچہ آیا سے گا تو کچھ کر کے گیا سانو اے چیز دا مان ہوندہ ہے نا جیسے اسی دیکھنے ہیں کہ کینیڈا دا ڈیفنس مینسٹر مرتاری سے کھا گیا سانو اے چیز دا مان ہوندہ ہے کال تو اسی سوشل میڈیا تے دیکھا ہوئے گا پل بندر کو اور دستار والی بی بی کینیڈین سپریم کورٹ تے جسٹس بنی ہیں ہاں انڈیا ہے چاہ نی کینیڈا دے چاہ تو انہوں پتا ہے کہ کینسر ریسرچ دا ہیڈ انگلینڈ دے ویچ سکھا گیا میں نے ارداس کرنا کہ جنہ چاہ کینسر ریسرچ دا ہیڈ سے کھووے اس ویلے کینسر دا حل لاب پہ آ جاوے دانکہ اسی بڑے مان نہ کیسے کیے کہ میرے گرو دا پتر کینسر نو بھی ہٹا گیا the question is how do you do it کہنا بڑا سوکھ ہے کہ کار جاؤ کی کار جاؤ کی میں کار جاؤ اے جڑا اے جڑی جرنی ہے اے گرو نو اپنا پیو مننا اور ایس چیز دا وشواش ہونا کہ میرا پیو میرے نالا ہے اے جرنی او سوالے شروع ہوندی ہے جس والے تسری گرو نال اکھ ہو جاندے ہو اور اے جرنی امرتنا شروع ہوندی ہے مارا بڑا میرنی دست ہے گرو پارس ہم لو میرے کنچن ہویا رہا ہوں سوالے جا کے اندر ساتھ کر آگے سیس پیٹ دے ہو جس ساتھ کر ساچے پاوے ہیں جس والے تسی اپنا سیس دے کے امرت چک دے ہو تو او گرو چیز گرو پارنیو posrto vs اے جڑی جرنی ہے امرتنا شروع ہوندی ہے میں دیکھیا کہ کئی سوچ دیں کہ میں کس لیل پہنچا اگا تو پھر جا کے امرت شکا اگا پر یار جرنی امرتنا شروع ہوندی ہے جنانچہ تسی اپنا سر دیننا تیار ہو وہ تسی کس لیل دے پہنچ ہوگا کس لیل دے نہیں پہنچ سکتے جرنی امرت تو شروع ہوندی ہے اور میں آج تو کچھ بڑے کلیر سپشٹ انسٹرکشنز دے کے جان دینے ہیں جس لو میں امرش چکیا اوصل نے کچھ چیزیں تھے بڑیاں سوکھی ہیں احسان صوروب سوکھا سے گا اوصلوں پہلے کیسان دی بید میں نہیں کیتی دساس جائی ہو اسی کی اوصلوں بعد نہیں کیتی اوصلے کوئی بڑی میند نہیں کرنی پائیں پانچے کا کار پانے کوئی مشکل نہیں سکے سرے سار پانی مشکل نہیں سکی اوہ تے دو دن دا چہری دا کیس ہویا مہارج نے اوہیں بچا لیا اوہ بڑا سوکھا کرتا نتنے بھی سوکھا سے گا سولہ ستارہ سال دی عمر سے گی کوئی چاہ پانچ مینے آج کنٹ ہو گیا تے نتنے بھی بڑا سوکھا ہو گیا سب تو اکی چیز جو ہی سی میں نوہو لگی امرت بھیلا اور اے جڑا امرت بھیلا دا سنگارش ہے نا وہ آج تک بھی چلے آن دا ہے وہ اس کر کے کہ جس لو میں امرت چکیا پانچے ساتھ مینے تھے میں بڑی دردتا نال اپنا امرت بھیلا ٹھیک رکھا ٹائم سے روٹ جانا نتنے کرنا اس تو باج آرام بھی کر لینا کوئی بگ ڈیل نہیں پر اور ریکلولی رکھی رکھا پر چھ ساتھ مینے بعد کی ہویا کہ اکدہ دن میں مسکا جانا تھوڑا لیٹ اٹھ جانا جان نہ اٹھنا آج ہمتے آنا ہے کیونکہ ہمتے آنا ہے تھے کوئی نہ تھکے نہ ہوا میں پڑھائی لیٹ کر دا رہا ٹی وی تیار ہو ایسی گیمز کی کریے وہ بھی دیکھنی پی آستے آستے وہ ٹیل ہوندی ہوندی ایسا ہو گیا کہ بھی مینے جو میں دو بار ہی امرت بھیلا جاگ پہنا یہ بڑی چھاتی کار لنی کہ آج میں امرت بھیلا بھی جا گیا سکا کچھ سال بعد جس سوالے میرا انادکارو جو گیا ہے اس سوالے پائیسا پائیس جیون سنگھ دے دشن ہوئے ہون تسی سارے چھوٹی امردیں گیا تسی شاید وہ سنگت نہ کیتی ہوئے بڑی امیزنگ روح سے گیا میں نو ایسا محسوس ہونا شروع ہویا کہ جس پر وہ ٹرونٹو آندے ہوندے سے گئے دو چار دنوں نے لانا تھے پھر ان اگے چلے جانا تینا اندر کئی ہفتیاں لے تریکی دی تھندک جی آئے پائیسا ہم نے میں نے پہلی کے دوچی واری جس میں ملے آن میں نے پوچھ لیا جی جا جی بلان دے ہوندے سے گئے کیونکہ میری وائف دی سسٹرزن کزنز میں نے جی جا جی بلان تی پائیسا ہفتیا جی جا جی بلان دے سے گئے تی پائیسا ہم نے کہا جی جا جی تیس اس ورے کسے لے اٹھ دے ہو میں سوچا میکی کان کے بھی ساڑھے اٹھ کر دو منٹے چھنان کر کے نو وجہ میں نکل جانا کامنوں تی ادا کھنٹا گڑی چھنال میں خورن مار دا جانا تی نال اپنا نتنیم کر دا جانا وہ گل کہنی تھوڑی مشکل لگی میں نے کہا پیسے میں ساڑھے کچھ اٹھ جانا ہوں پیسے کہا نہیں 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 یہ گلتی نہیں کر نہیں دو وجہ نہیں تتنے وجہ اس تو لیٹ نہیں اس لئے تو اٹھنا ہی اٹھنا کہا اچھا جی بھائی صاحب نے میرا نوبر لے لیا تو چھے کے ساتھ مینے ہر روز پتہ نہیں دنیا دیکھے کڑے 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 چو بیٹھے سکے میں نے ہر روز ویرے فون کرن دیکھیں جی جا جی اورچا 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 گروہ مارک دیزار کرتے تھوڑی بھائی کھا ساریو در ٹک ہر روز ویرے اور سکس سیون منس میں اٹھنا کرنا کچھ چھے کو ساتھ مینے ہواد پیسہ لے فون کرنا بند کرتا جس میں پیسہ لے فون کرنا بند کرتا تین چال مینے میں ہور امیت ویلے دھڑتا رکھی جاگ دا رہا پھر اکدہ دن میں سو گیا پھر اکھ اور دن میں سو گیا پھر اوئی کچھ مینے ہواد اوچ چیز پھر اکین بن گی کہ جے ہفتے چکدی باری جو اٹھ بھی جاواں چاہتی کر لینے بڑا ہنکار ہو جانا کہ بھی میں آج اٹھے آسے گا دو چارا نوچ سنا بھی دینا کچھ سالیں بعد جس میں میں انڈیا چکاں شروع کی تھا تے میرے نال ویر کلجید سنگھ ہوندے سگے کلجید سنگھ پورندار جی دے جوائی ہوندے سگے تے پورندار جی دی ایک مشہوری اس چیز دے سگی کہ او اپنا امرتباللہ تے بہت درڑ سگے بارہ مجھے انہوں نے امرتباللہ جا ساڑے یارہ مجھے امرتباللہ شروع کرنا کدھی نہیں میس کرنا ایک واری ایسا ہویا کہ کار ایکسیڈنٹ ہویا وہ ہسپتالج سگے جس لئے ہسپتال جی خوش آئی انہوں نے دیکھیا اوہ امرتباللہ تے ٹائم ہو گیا تے اوہ توں کسی طریقے نا نکل نکل کے خس گئے کہ میرا امرتباللہ نا نا میس ہو جائے ٹوٹی ہوئی بہاں ادی پلس ترکیتی ہوئی تے وہ نکل گئے امرتباللہ نا اپنا میس کرنا تے کلجید سنگھ میرا ایک طریقے دا انڈیا اچ بزنس پارٹنر جیسے گا تے اسی کٹھے کردے سگے میں جس لئے انڈیا آنا دو کو ہفتے بزنس ٹرپس دے سی جانا کتے بامبے جا رہے ہیں کتے بینگلور جا رہے ہیں تے اسی سیم ہوتل روم کچھ رہے ہیں دو جس طرح انہیں تے اسی اوہدش کرنا میری راتی یارہ ساڑے یارہ وجہ تک ٹک ٹک کمپیوٹر تے چل دی رہنی ایمیل اگرہ تے انہ نے کلجید سنگھ نے ابھی کام کردے رہنا تے ادہ کھنٹا پہلے انہیں ایک ہاں میٹ لینیا تے بارہ وجہ نے اٹھ چانا تے انہیں تے بلکل بڑا کنسسٹنٹ امیرتبالہ سے کہا اسی اس طریقے دو سال کردے رہے انہیں نے کہا سنید سنگھ جاگ جا کر تے ایک دن راتی سڑیا پسٹ وچار شروع ہوئی میرے پار بھی کافی بات گیا چکا انہوں نے بھی بات گیا چکا تو میں کہا اسی نا تھوڑا جا کھانا تھوڑا جلدی کھایا کریے تھوڑا کٹ کھایا کریے انسون جس طریقے میں اس چیزیں اس طریقے میں کہتے ہیں ہاں ضرور اسی نا امرتوی لیدہ بھی ڈیسلپنم بنائی ہے میں کہا ملی مشکل ہے کہ بھی بارہ وجہ سوکے تھے بارہ وجہ میں اٹھ جا وہ کہتے ہیں کہ چار وجہ اٹھ جائیں پانچ وجہ اٹھ جائیں پاک کٹھے کار لانگے میں کہا ٹھیک ہاں اسی اگلے دن صبح چار وجہ اٹھے نیتنیم کیتا سکونی سادہ پاک کیتا کلجید سنگھ نے اپنی ایک نیس لئے اناندہ کارج دی کتے جا کے تے کچھ گردوارے کے تے بکین کے کچھ کرنی سکی تو انہاں نے کان پور جانا سکا تے تے صبح ساتھ وجہ او نکلنے تے کوئی پونے کو کنٹے تا بعد میں نے فون آندہ ہے کہ ٹرین سٹیشن تے ایکسیڈن ہویا ہے تے کل چیزیں پورے ہوگئے ہیں میں ہوتل روم ہشکلا سکھا اچھی اچھی رویا میں اپنے گروہ نال بڑا گسین آل رویا میں کہا اے اس سبق سکھانا سکھا ٹھیک ہے امرت شکن ویلے تو بات ٹل ہوگی امرت ویلہ نہیں رکھیا پھر پائی جیبن سنگھ کئی مینے کر دے رہے وہ تو بات ٹھیک نہیں رکھیا میں کہا اے ہی شاک اے ہی شاک تو دے سسٹم اسی کرنا سکھا سبق سکھان دے کہیں ہوں تریقے ہوں کہ اے ہی تریقہ سکھا کیونکہ رات پہلے سے یہ ہی کال کیتی تھی او دن سوئرے اسی کٹھے امرت ویلے جا گے کافی چیر بات کٹھے میرا امرت ویلے روٹین ہوں جسی جدن اسی امرت سر جانا اس لئے دربار صاحب درشن کرنے اس لئے امرت ویلہ کر لنا امرت سر ایک واری مینے چکر لگ دا سیا تو میرا مینے چک واری امرت ویلہ ہو جانا تے میں سوچا کہ اے جو اللہ مینوں پڑے کلیر سپشٹ اس لئے انسٹریکشنز نے کہ تم ایک گلتی نہ کر تو اپنے امرت ویلے تیلر نہ کر میں اپنا امرت ویلہ فیشو کر لیا پوری دھڑتا نال اگلے ساتھ اٹھ مینے پوری دھڑتا نال چاہے کچھ ہوئے میں نہ مس کروں پھر ایک دن مس کر لیا کوئی ناج تک کہاں پھر ایک دن اور مس کر لیا کر دے کر دے پھر سیم روٹین آگئی اور اس باری صرف فرق سے گا کہ اندر کب رات ہوندی رہی اس لئے پچھلی باری تک اچھا چٹکا ملے نا کس نے پھائی جیوان سنگھ سے دشن کتے ہو تا جنیاں دی مٹھی آواز سے گئی اسے کرنی سنی ہوئے گی پھائی جیوان سنگھ دی مٹھی آواز تو انہوں اٹھانا کوئی اٹھاندہ ہوئے وہ تے بڑا سوکھا سے گا جو کلجید سنگھ دے پورے ہوندہ چٹکا ہوئے اس چیز نہ چاہے جس ورے بھی میں امرتی لیڈی ٹل کردہ سے گا میں نو کبرات ہونی شروع ہوئے تے ایک دن سیچ پاٹ کر دے کر دے دن سیچ پاٹ کر دے تھوڑی جی سوچی پہنے شروع ہوئی گل مورت کو شبت ہے ساد سنگت مل امرتی لیڈا میں پھر سرچ کرنا شروع کی تھا میں کہا امرتی لیڈا تا کونسیپٹ تے ساد سنگت نال کوئی مہارج نے ہوروی کی تے لنک پایا ہے پاک کہیں تھا ہوتی آندہ ہے سادگر جاگ جگائیں دا ساد سنگت مل امرتی لیڈا سو او سلے میں میری وائف تے میں ایسا یہ فیصلہ کیتا کہ امرتی لیڈا کلے نہیں کرنا اسی سنگت پناہ لگنا اور میری تونہوی پریدنا ہے جی تو انہوں امرتی لیڈا اچھ مشکل آندی ہوئے کڑی پیٹی لہو جاندی ہوئے تے ایس کیمپے جتھے آئے ہو کوئی چار پانچ ساتھ گل سے کلاب لوگ رہے تھوڑے نیڑے رندے ہونا انہوں نال روٹین بنالو آج تھوڑے کرے کال تھوڑے پر پرسوں نیڑے تاکہ ایک سٹینڈر روٹین بنی روئے تاکہ ایک دوسرے نوں تُسے سون نہ دے ہو جس لئے جاگنا ہے جاگ کے کٹھے ہوکے تے سنگتچ اور گرودہ جاسگاو اسی یہ کیتا کہ اسی کرے ایک ایک تینشن بنا لی اسی کیا ایک کسی بڑا سارا گروہ مارا جوالا کمرا بھی بنا لینے ہیں تے لوکل جڑی ویب سائٹ سے گی اُدھے اُتھے لکھتا ڈیلی امرت ویلا سیرڈے سنڈے گرودہ صاحب ہوند ہے منڈے ٹو فرائیڈے صبح دو تو پانچ سنیت سنگھ دیکھ رہتے دو چار ہور کارلے اے کرے گروہ مارا جوالا کمرا جسی بنا لیا تے تے ہاں ہاں گروہ مارا جوالا تقریبا تین سال ہو گئے جنرلی ہر وری جو کوئی چٹکا وجدہ سے گا جاں کوئی ایشو ہوندی سی گئی چھے ست مینے دی میری لیند سی تے ہون گروہ مارا جوالا تقریبا تین سال ہو گئے سنگت آندھی ہے تے جو ہور کچھ نہ ایس بھانے سورے اٹھنا ہی اٹھنا پیند کہ کسی نہ کسی نہ دروازہ کھڑکا دینا ستے نہ رہ جائیے اپنی ریت دے بیچ دوسری دیکھو کہ باقی چیزیں سوکھی آنے ہیں عمرت و اللہ جڑا ہے وہ دی درتہ رکھنی بہت ضروری ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جس سے لے کچھ مشکلیں چو لنگ رہے ہوں جڑے میں راہ لب دے ہوں جڑے سلوشنز مارا جستے ہیں کہ یہ راہ ہے دوسری دی آنسر نائنٹی نائن پرسنٹ آف تا ٹائم وہ عمرت و اللہ لب دے ہوں اس و اللہ مہاراج منو جواب دن دے ہوں کہ پتر اس طریقے نال کرنا دوجہ جس و اللہ تسی اپنے گرو دین آل رلیشنشپ شروع کر لو تے جیڑی ایسی ارداز سرباتے پلے دی گل کرنے تُسی یہ ریلیز کرو اے تو اڈی کلی مارا جگہ ارداز نہیں ہے کہ مارا جگہ سرباتہ پلا کر دیں اے تُسی مارا جگہ پرنٹ کر دے پئے ہو کہ مارا جگہ خالسا جو تیرا روپ ہے خاص او سرباتہ پلا کرے گا میں تکنالوجی بزنس شروع کرتے ہوں یہ سن جیس جو مانے میں میں یاد ہے وی جن میں پہلی باری ملے ہوں او سوال لے شاید ساڈی فیکس دی کمپنی ہے چاہتے ہیں کہ ملے فیکس دی کمپنی چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں سو سی دو کو ٹیکنالوجی کمپنی شروع کیتے ہیں ہی ایسان گروہ ماردی کے پانل they had gone well تے میں نے ایک دن پوراں دار جی نے پوچھا کہ پہ تُو اہی کریں گا کہ کچھ اور بھی کریں گا میں کہ میں یہ کریں گا اگلی تکنالوجی کمپنی کریں گا کچھ پیسے بناواں گا تے خندال جی کہیں دے باقی جنتہ لگی کریں گا انہ دی صلاح دنال میں فیصلہ کیتا کہ جیڑی ٹکنالوجی کمپنی میں بناواں گا او دے وچ کچھ ایسی چیز ہونی چیزی ہے جیڑی عام لوکان لئے کوئی بینفیٹ ہوندہ ہوئے تے او سوچ دنال اسی ڈیسائیڈ کیتا کہ اسی ایک کرنا چاہنے ہیں کہ گریبی دے ہوتے کس طریقے نال ایمپیکٹ کیتا ہے تو اسی کہو گے گریبی ہٹانی کوئی سوکھی چیز ہے تو اسی کہا گریبی جی ہٹانی ہوئے تے جی کس نو پڑھا دے ہو تے او سب تو سوکھا طریقہ ہے گریبی ہٹاندہ جڑا پڑ جائے وہ زندگی دے بچ ترقی کر سکتا ہے اور جو حال سکول اچھ نے اور جنرلی عمر کرتا ہے میری یہ گل مان لو جے تُس ہی اپنے گرو دے ہاتھ سے ہیں تے پورے نکلنا نا تے چنگی کرا پڑھ لو کیونکہ جے تُس ہی زندگی دے بچ ایسی لیگسی چھڑنی ہے جدے نال توڑے گرو دی شان بدے اوپڑے بغیر نہیں ہونی وہ اے نہ سوچو کہ میں جا کے کلی شادت پالنی ہے شاگدت شادت پانی کوئی نیسوکھی چیز نہیں ہے وہ لے نو مل دی ہے تے باقی میرے واقع دے جڑے نے یار پڑھ لوگو پڑھ لوگو تے مینتکار لوگو اینیویز انہوں نے کہیں تے اسی اے ڈیسائیڈ کیتا کہ اسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جڑی لوگ کا نی پڑھائی انہوں سوکھا بنا سکے تے گریب دے گریب نوں پڑھا سکے تے اے سوچ دے نال اسی لو کاسٹ ٹیبلٹ تے لو کاسٹ انٹرنیٹ ایکسس بنا دی شروع کیتنی چھتی کروڑ بچے ہیں چھت جنے بچے ہیں صرف بائی کروڑ سکول نائچ ہے چودہ کروڑ بچے ہیں جڑا سکول نائچ نہیں ہے جڑا بیک ہے جہاں کھیتاں اچ کام کار رہا ہے جہاں لوگوں نے کرایچ مزدوری کار رہا ہے اور ان پڑھتا صرف گریب صوبیاں اچ نہیں ساڑے چھے ساڑے بچے سوچ دینے کہ بھی جہاں میں امرتیلے جا گیا تو میں نے پڑھن دی لوڑ نہیں نہیں یہ آپشن نہیں ہے میں نے کل پر سو میں بیسکس اور سکھی دی کیمپ سے گی تو اتھے ایک سنگھ میں لیا کہ میں ایڈوائیس لینی ہے جی جتھے میں کام کرنا پہ آن انہاں تو میں چار دن تے چھوٹی مانگی انہاں کہے نہیں جی ایسی چھوٹی نہیں رہ سکڑے میں اتھے ایک کوٹ کر کے آگیا اچھا میں کہے کی فیدہ ہویا کہہ دا میں کیا پانا سی نا میں کہے کی فیدہ ہویا اور کنوں فیدہ ہویا میں کہے لالچی گالن تو اپنے بھی فیدہ کیتا تو چار دن کام کر کے دس وان دے کر دیں دا وہ وقت ہی چیز سگی بٹ او بانا نا برتی ہے کہ سانو نا میند کرنے دی لوڑا ہے تے نا پڑھائی کرنے دی لوڑا ہے انیویز او سوچ تے ناال اسی کمپنی شروع کی تھی کہ جی اسی تکنولوجی بلانی ہے تو او دا ماسز نو فیدہ ہونا چیز ہے کہ جی اسی کسی طریقے نال ایڈوکیشن دے ہوتے کوئی ایمپیکٹ کار جائے تے جی گروہ مارزی کرپا ہوئے تے او گروہ دی یاد او گروہ دی شان دی چھوڑائی ہوئے دی کے پی او گروہ دا بچہ آکے ایڈوکیشن دے کچھ کار گیا او سوچ تے ناال اسیے لوڑ کاؤس ٹیبلٹس وغیرہ بنانے شروع کیتیا دیچی چیز جنی میں ایچی ایچیز میں میری وائیف نے سکھائی او سگر دسوان دا دسوان دا جڑا ہے ایک کھڑنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے سپرائزنگلی اوکھا ہوندہ ہے کھرچے بہت ہوندے نے دنگا دے کوئی نا میں اگلے بھی نکڑ لانگا میری وائیف نے نا ایکچنی کھاتا رکھنا شروع کیتا او میرے نا لڑیا کرے کہ جے ایس میں تنگی ہے تے کار دی کشت دینی ضروری ہے کہ وہ دسوان دھ کرنا ضروری ہے اوکے نہیں وہ کوئی نا گروہ مارا جو کس طریقے نہ آپ پر باندھ کر دیں گے ایسی اوز کھاتے چونی کرنا ایتے اوز کھاتے چھائی ہے کنجنہ دی عمر کاٹے گئے تُس ہی سوچو گے ٹھیک ہے میرے کو لیار نہ پیسے نہیں نہ میرے کو کوئی آمدن ہے تے دسوان دھ میرے لیے نہیں بندہ دسوان دھوڑ لے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ بندہ ہے تُس دس پرسنٹ دس فیصدی اپنا ٹائم کرنا توڑی ضروری ہے سیوہ لے چاہے جا کے تُس ہی کوئی گریباندی سیوہ کر لو چاہے جا کے تُس ہی کوئی نا ساشنہ میں چکام کر لو چاہے جا کے پنجلوارے کر لو چاہے کتے کر لو اُتھے جا کے کرو جتھے توڑی دستار دیکھ کے اگلیانی یاد رہے پھر گروہ گو میں سنگھنا بچہ آیا سے گا تو کوئی کار پہ گیا پھر ہی آٹھ دس بارہ سال پندرہ سال دی عمر ہوئے تھے تُس ہی کو یا ٹھیک ہے جس و لے میں کماؤاں گا جا کماؤاں گی اُس و لے میں دستار کر ڈاں گا نووے اُس چیزہ ڈسپلن ہنڈ شروع کر لو میرا ایک تجربہ ہے کہ جس و لے میری دستار دیش ٹیل ہو جان دی ہے اُس و لے کامیچ مشکلہ بھی آڈاں دیا نے اور جس و لے دستار دیسپلن رہندہ ٹھیک اُس و لے سارے ہورپا سے بھی مارز دی اسی سائنے دیا نے میں واپس و لیگسی دیتے آنا چاہنا کہ تُس ہی کی دنیا دیتے یاد کی یادگاہ رکھو گو دنیا دے بیچ سات بلین لوگ ہیں نیسے والے سو کروڑ ہویا سو کروڑ ہویا سو کروڑ ہویا سات سو کروڑ دنیا دیوا دییا کین نو کہن دینے کہ دو کروڑ سکھنے میں نو لگ دا کوئی ویکو لکھ سکھون گیا دو کروڑ اپرچونٹی ملی سی گی سکھان دے کارجنم لین دی او دے چو نبے فیس بھی نہیں رہے تیش ہوئے گا پانچ داس پرسنٹ جنابی سی سوچ لو شاید وی لکھ سکھون ہن ست سو کروڑ چو وی لکھ سکھنے باقیانو اپرچونٹی نی ملی ہے اے ورلے نو اپرچونٹی ملی ہے باقیان لی مارا جراج پاگ نہیں چھڑکے گئے اے تو اڈلی چھڑ گئے نہیں اور تو اڈلی اے بھی بڑے کلیر انسٹرکشن چھڑکے نہیں نہ ڈروں اور سو جب جائے لرو نشچہ کر اپنی جیت کرو جس سولے میں اوہ کچیریش گیا سی ستارہ سالی مریچ کرپان دے کیس دے بیچ ہون میں بڑا سوچنا یار اوہ سولے میں نوہ دار نہیں لگیا سیا باٹ اوہ سولے مارا جدی کرپہ ایسی سگھی کہ اوگل دماغی سی نہیں آئی نشچہ سے گا کہ اوہ گرو میں نوہ جد کروائے گا ہائی جس سولے سی انڈیا دے وچ اے ٹیبلٹس وغیرہ لانچ کی تھی ہیں اوہ سولے کئی مشکلہ بھی آئیا اور کئی آنے کیا کہ جی ہوئی نہیں سکتا یار پندرہ سو دو زار روپے دی ٹیبلٹ یار کون کھری دے گا گرو میں نوہ دے کرپہ نال ہویا کی ہے کہ جنی مارکٹ ہے جس سوی اسی آئے سے گئے ہیں اس سوی صرف ٹی لکھ یونٹ سال دے وکتے سے گئے ہیں ہون چار سالہ میچ پانچ سالہ میچ وی گنا زیادہ پنجار لاکھ یونٹ سال دے وکتے ہیں نیچس گرو میں نوہ دے کرپہ نال اسی انڈیا دے سب تو اٹھے ٹیبلٹس وغیرہ لانچ کی تھی ہیں ساڑھا پہنٹی تو سینتی پرسند مارکٹ شیر ہو گیا نمبر ٹو سیمسنگ ہے سیمسنگ تو ساڑھا مارکٹ شیر ڈبل ہو گیا کہیں یہ وارڈ شوارڈ مل دے نے پر میں تو انہوں میں یہ بھی ضرور دسنا چاہنا کہ میں انہوں کہیں ہماری حسان دے جس لئے کوئی کہندہ ہے کہ بھی اس روپ دے باوجود ہماری پراؤڈ اف یو ہماری پراؤڈ اف یو داڑا پرکاش کر کے تو وہ کرنا پہ ہوں میں سوچنا کہ مہا مورک نے یہ گل کر دینے اس روپ دے باوجود اس روپ دے کر کے میرا تجربہ ہے کہ اس روپ کر کے گرو میں آج دے بخششا ہوں یا نہیں اور ایک طریقہ در سٹریٹیجی کر دوار دے جائے میں تو انہوں پچھلی سلائٹ تے چلے جو تھوڑی جی کوئی جی کھاں نہیں دسنا چاہنا میں میکت فاست کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا اس سٹری پہلی کمپنی جڑی سکے نا اوہ 1990 وے شروع ہوئے سکے اوہ اس جوانے انٹرنیٹ نی ہندہ سی فیکس مشین ہاں دیا ساں تے میرے برادر نے فیکس مشین بنائی چھتی انچ دی تین فٹ دے جو تین فٹ دے کاغذ تین فٹ دے دوکیمنٹس نو گلوپرنٹس ڈرائنگز وغیرہ جو کنسٹرکشن وغیرہ لی برتے جاندے نے انہوں نے فیکس کر دی سی اوہ اس چیز دی مشہوری کرنے لی میں گنس بوک آف ریکرڈ سکول گیا کہ جی انہوں ایس دو ورڈز بیگس فیکس مشین دا تجرب ہو دیو اوہ انہوں نے پہلے ناک آرتی اوہ انہوں نے ناک آرتی تے نال میں نے چٹھی پہیچتے کہ نہیں اسی ٹیکنیکل چیزیں اسی نہیں پاندے ہوندے ہیومن انٹرسٹ سٹوریز پانے ہونے ہیں میں سوچا ہیومن انٹرسٹ سٹوری انہوں نے تو میں نے دیکھیا ہی نہیں تو میں اپنے فاظر اپنے برادر پہ ساڑی ساڑی ٹیم سے باقی تھی سی وہ فیکس مشین دے آس پاس تصویر کھچا کے انہوں نے پیچتی نائنٹین نائنٹی ٹو دے ویچ اٹھارہ ملین کوپیز کیا اٹھارہ ملین کوپیز 1.8 کروڑ 2 کروڑ کوپیز و گنس بک و ریکرڈز بائی وکریان لینگوڈجز اچھ اے تصویر بچائی میں نے وہ سوال بڑا کلیر ثبوت ہو گیا کہ اے جڑی دستار ہے اے جڑا سروپ ہے اے میرا ایک سٹریٹیجک ایڈوانٹیج ہے ہر والی جس کس میگزین نے چک بار دے بچ اگلا کر لوگا تصویر تصویر آندی ہے کسی نے یاد نہیں رکھنا اے کون سے گا ہوں صرف اے یاد رکھنا ہے کہ اے سروپ میرے گرو دا سروپ دا ہے جس لئے تصویر امرش شاکلان دے ہو تصویر ایک بڑی امیزنگ سنگت سپورٹ انفرسٹرکچر دا حصہ بن جا دے ہو اور اے جڑا سپورٹ انفرسٹرکچر ہے صرف کیتن اس سنگت نہیں اس سنگت تو انہوں تھاں تھاں تے سپورٹ کر دی ہے سپورٹ انفرسٹرکچر سپورٹ انفرسٹرکچر جڑا پیارا ہے جی اے سروپ نہ ہوندہ وہ کدی نہیں ہونا سکا چاہے وہ کہیں کہ میں بڑی چنگی انیمیشن بنایا ہے دو جی چیز کیتی ہے میکس نو ڈیفرنس میرا یہ تجربہ ہے کہ زندگی دے ہوئی جس ولے میں نے مشکل آئی ہیں یا نے نا کسے ہوگو سکھنے میں نے مذہب کیتی ہے میری باں پکڑ کے ہیلپ کیتی ہے اور میں اس کر کے کوشش کرنا کہ جس لے کسے ہور میرے پرواردے ممبر نو لوڑ پوے تے آئی مسٹ ہیلپ او اس کر کے جنا جڑا واقی دا ایمیجرک میری فیملی ہے کیتنچ بھی تے ادروائز بھی او سنگت دا آسرا لے کے جسی سنبھائی کرنے ہیں سب دوسری چیز یادرکن مالی ہے یہ ہے کہ یہ جڑی لیگسی تجھ چھڑ کے جاؤ گے یہ نہ توڑی ہوئی گی نہ میری ہوئی گی سب اگل میں گل نہیں کوئی ہے اے اصلیت ہے ہم اپرادی گنے گار ہم بے مکمندہ کردی ایسی اندر سوچنا شروع کریئے نا باہر تے جو بھی میرا پڑٹاوا ہے گا ہے اصلیت اندروں کیے گئی ہے میں تو انہوں بڑا سپشٹ داس رہاں تو باہر جو بھی سوچو یادرکن مرتا والا سے گا نہیں 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 چار چوڑ یاد جوار مو پرکاجوں ہندہ نندک دوشت حرام کھو ٹھک دیشتھ گندہ کام کروڑ مدلوب مو انکار کرندہ میں نو پتہ اندر کیے گا میں بساس کاٹی اکرت کانا میں کو نہ رکھندہ پر ایس دن باوجود بھی میں نو پھر پھرا سپشٹ داس گئے نے کیا دا حال کیا پتر؟ سمر مریدان ٹارڈیاں ساتھ کور بک سندہ ایسی جو ایس زندگیج کر کے جانا ہے ایسی زمیں باری ہے ایسی نہ چھپ سکنے ہیں نہ کتے گھم سکنے ہیں ایسی زندگیج او کر کے جانا ہے جو ساڑھے گرو دی شان دے کیپیبل ہوئے جو ساڑھے گرو دی شان دے اپروپریٹ ہوئے کوئی کہہ سکے کہ گرو گو بین سندہ پتر گرو گو بین سندہ تی ہی آئی سگی یہ ساتھ سو کروڑ آدمی جنہیں آنا ہے جانا ہے مرنا ہے یہ سندگی در تجھ سوچ لو کڑی پرابلم تجھ ہل کرنا چاہتے ہو کوئی ایسی وڈی پرابلم ان دماغی سوچ لو کہ جی میں ایک پرابلم میں حل کرنی ہے وہ کاغذت ہے لکھ کے نا اپنے بٹویچ پا کے نال رکھ لو اور اوہ دے بارے سوچی جاؤ اور اس راج جنہ کچھ کوشش کھا سکتے ہو آستے آستے کری جاؤ جو بھی تو اڈا کام ہے بزنس ہے جو بھی کاروبار ہے پڑھائی ہے اوہ کری جاؤ اوہ دے نال نال جو بھی جانوار نال بد اوہ دی ہے اوہ دے لی میں کرنا ہے جا میں انوائرمنٹلی کرنا ہے جا کسی ہور چیز لی کرنا ہے جا میں ہیومن رائٹس لی کرنا ہے شام نو سنچوار احتوار جس لئے تو نوویل ملے تو اسے کوئی انجیو جا کے اتھے ہلپ کرو کرنا شروع کرو تو انہوں تجربہ آئے گا تھوڑا تھوڑا آستے آستے اوہ اس چیز بارے تو اسے سکھو گئی سکھو گئی تے اوہ سیچویشن آجے گی کہ جس لئے سیری آج ریفیجی ہوندے ہون جہاں ہیٹی بچ پچالا ہوئے تے انہوں دی ایکسپیکٹیشن ہوندی ہے اج کل انہوں دی آس ہوندی ہے کہ کوئی دمالے والے سنگھ آنگے تو اسی مندے نے جس لئے ہیٹی بچالا آئے سان تے کینیڈا امریکہ تو تقریباً ستر اسی گرسک ڈاکٹر ڈیڑھ مینہ دو مینہ ہوتے لاکے گئے سان میں بزنس لئے ہیٹی گیا تو اوہلہ نے کہا اچھا آپ کھالسہ ایڈ؟ میں کہا نہیں ہم کھالسہ ایڈ انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ کھالسہ رائیڈ؟ انہوں نے کہا ہاں کھالسہ بات انہوں نے کہا ہاں کھالسہ آیا سے گا اے زمین باری تڑھ دی زمین باری موسیقی